بسم اللہ الرحمن الرحیم درسِ کتابِ کفایتُ الْعُصُولِ درس نمبر تیرہ بارویں درس میں ہم نے الْعَمْرُ السَّابِعُ ساتھویں عمر کو مقدمہ کے شروع کیا تھا جو ہے تبادر ٹھیک ہے تبادر ویسے تبادر کا جو لغوی معنی ہے سید صاحب بادر یبادرو اور تبادر یتبادرو تبادرن یہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جلدی کسی چیز کی طرف پہنچ جانا اس کو کہتے ہیں تبادر یعنی ایک لفظ سے معنی کی طرف آپ کے ذہن کا جلدی چلے جانا اس کا نام ہے لغتن تبادر اور ہم استعلاحان پڑ چکے ہیں کہ تبادر کیا ہے تبادر ہے ان سباک اللفظ ان سباک المعنی من اللفظ الوہن یہی پہنچنا اچھ پہنچنا ذہن میں پہنچنا خیر تبادر کے بارے میں ہماری گفتگو الامر سابعو میں جاری تھی جس میں ہم نے تبادر حاقی کو بھی پڑا یاد ہے نام کو اور اسی میں ہم نے اعتراض ہوا تو اس کا جواب بھی دیا کہ دور لازم آتا ہے ہم نے کہا دور اس لیے لازم نہیں آتا کہ ایک علم اجمالی ہے ایک علم وز والا اجمالی ہے تبادر والا تفصیلی ہے تو اجمالی اور پھر یہ بھی ہم نے ڈیویزن کر لی کہ مستعلم یعنی جاہل اور عالم نابلت اور اہل محاورہ ان کا دونوں کا بھی علم الگ الگ ہے یہ گفتگو ہماری یہاں تک تقریبا پائے تکمیل تک پہنچ گئی تھی آج کا ہم جو درس پڑھیں گے وہ ہم تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اجلت میں پچھلا درس پڑھا تو میں اس کو ذرا ریپیٹ کرنا چاہوں گا آج کا درس یہاں سے شروع ہاں آج کا درس نہیں اثابت ہو گیا ثمہ انہازہ جلدی پڑھ لیا تھا تھوڑا سا میں اس کی تفصیل اور بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ متلقا کوئی اعتراض اشکال آپ کے ذہن میں نہ رہے آج کا درس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر تیرہ درس نمبر تیرہ یہ ہے کہ آیات تبادر علامت حقیقت ہے یا نہیں تبادر خود کیا ہے تبادر علامت حقیقت ہے یا نہیں تبادر خود کیا ہے تو اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ تبادر علامت حقیقت ہے مشہور یہ مشہور اور غیر مشہور کی تعریف گزر چکی مشہور یہ کہتے ہیں کہ تبادر انسبا کے معنی از لفظ بلا قرینہ کا نام ہے یہ مطلب ذرا ازہاد آج کریں گے اس کی اگر بدون قرینہ تبادر کر رہا ہے لفظ معنی میں انسبا کر رہا ہے معنی لفظ سے ذہن میں تو یہ تبادر اگر بلا قرینہ ہو تو حقیقت اگر بالقرینہ ہو تو مجاز سمیم ہے آگی بار یہ تو ہو گیا ایک مطلب اب ہمیں اگر شک ہے کہ قرینہ ہے یا نہیں کہ معنی حقیقی ہو یا مجازی تو آخون فرماتے ہیں اسالت ادم القرینہ جاری کر لیں گے سوال آیا اصول عملیہ میں اسالت الادم کہیں ہے نہیں لما میں بھی پڑھا ہے مگر نہیں اس سے مراد استصحاب کریں گے حالت سابق کا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب قرینہ نہیں تھا ابھی بھی ہم وہی کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ ادم القرینہ ہے بس اگر قرینہ ہے تو مجاز قرینہ نہیں تو حقیقت قرینہ ہے تو مجاز قرینہ نہیں تو حقیقت بل کو بلا قرینہ حقیقت بل قرینہ مجاز مثال دے دیں تاکہ آپ کے لئے واضح ہو جائے رائے تو اصدن میں نے شیر کو دیکھا قرینہ کوئی نہیں یہ حقیقت ہے کہ میں نے وہ لائن کو ٹائگر کو ہی دیکھا رجل مفترس کو ہی میں نے دیکھا ہے رجل شجاع کو نہیں اب قرینہ دیکھے رائے تو اصدن یرمی میں نے دیکھا شیر کو جو تیر مار رہا تھا تو وہ شیر تو تیر نہیں یہ مجاز ہو گیا اصدائی یرمی اچھا فرماتے ہیں کہ جو قرینہ آپ کہہ رہے ہیں قرینہ قرینہ مراد کو واضح کرتا ہے استناد کو نہیں اصل نسبت کو نہیں بلکہ مراد کو واضح کرتا ہے آپ نے بچپن سے اصد کے بارے میں سن رکھا ہے کہ شیر ہے یہ بھی سن رکھا ہے کہ مجازن رجل شجاع کے لئے بھی آتا ہے اس بندے نے جو کہا رہے تو اصدن آپ کو اب یہ پتہ نہیں اس کی پڑ چکے تھے ذرا سا اور میں نے اس کی وضاحت کر اچھ یہ بحث تبادر تمام شروع اچھا یہ ہو گیا اور باہر تو اصدن یہ ہو گیا ٹھیک اچھا یہ ہو گیا اب آجائیے یہ بحث کریں کہ اگر لفظ حمل ہو معنی پر یعنی متداول ہو استعمال اللفظ فی المعنی وہ حقیقت اگر حمل نہ ہو لفظ معنی پر تو مجاز اس کو حمل کو یہ کہہ رہے ہیں حدم و صحت سلب اللفظ یہ بھی پڑ چکے جو معنی مرتقز فی ذہن اجمالا اگر اس سے صحت سلب عدم رکھتی ہے یعنی حمل ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے اسد حیوان مفترس پر تو یہ حقیقت ہاں اور اگر نہیں ہو رہا تو یہ مجاز فی الجملہ یعنی حقیقت نہیں یا مجاز در کلمہ ہے یا مجاز در استناد ہے چلیں یہاں تک ہم پڑ چکے یہ دو رہی ہو گئے و تفصیل جو آج کا اصل درس یہ ہے فرماتے ہیں حمل کی حمل لفظ علمانہ حمل کی دو قسم یہ ہم منطق میں پڑ چکے ہیں ایک کو کہتے ہیں حمل اولی یا حمل ذاتی ایک ہی کے دو نام ہیں دوسرے کو کہتے ہیں حمل شائر یا حمل سناعی سناعی اگر لفظ اور معنی یعنی موضوع اور محمول اتحاد مفہومن رکھتے ہو مفہومن کا ایک ہو حمل اولی ذاتی جیسے الانسان و حیوان الناطق کون انسان بھی اور چیز ہے غیر ہے حیوان ناطق بھی غیر ہے مگر مفہوم ایک ہے تو یہ حمل اولی شاہ باش الانسان حیوان ناطق اگر ملاک اتحاد ہو مفہومن تو یہ حمل اولی اگر ملاک مفہومن ایک نہ ہو بلکہ وجودا ایک زیدون انسان زید انسان ہے زید الگ ہے مفہوم زید کا ایک نہیں انسان کہیں تو زید نہیں سمجھا جاتا زید کہیں تو انسان نہیں سمجھا مفہومن ایک نہیں ہے وجودا ایک زید کا وجود انسان ہے انسان زید نہیں کہہ سکتے الانسانو زیدون زیدون انسانوں نے کہہ سکتے ہیں اچھا تو یہ ہو گئے حملے شائع سناعی شائع سناعی سناعی یا یوں کہیں کہ اگر لفظ و معنی فی نفسے ہی مراد ہوں تو حملے اولی مصداق مراد ہو تو شائع سناعی ذات یا مصداق اگر فی نفسے ہی ہو یعنی ذات ہو ٹھیک ہوگی مصداق مراد ہو تو شائع شائع پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں تبادر علامت حقیقت ہے مشہور قول یہی ہے ٹھیک ہو گیا آخون فرماتے ہیں اس اعتبار میں آئے گا کہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جب قرینہ نہ تھا ٹھیک یہ بھی ہم سمجھ چکے کہ حقیقی ہوگا رہے تو اصدن اور اگر قرینہ آگیا رہے تو اصدن یرمی تو پھر مجاز ہو جائے اگر شک ہو کہ قرینہ ہے کہ نہیں اس میں اسالت عدم القرینہ جاری کر دیں گے یہ بھی بتا دیا کہ اسالت عدم القرینہ یعنی استحاب حالت سابقہ کوئی اصول عملیہ میں سے نہیں ہے اسالت العدم جو ہم کہتے ہیں جو اصول عملیہ میں سے نہیں ہے کوئی استحاب ہے یعنی کوئی زمانہ تو تھا کہ یہ بندے نے اصد جواز کیا تھا اس میں قرینہ مراد نہیں لیا تھا اسی کو ہم لے آئیں گے یہ بھی ہم بتا چکے کہ مراد کے بارے میں اس اصل استناد میں تبادر کی بیس نہیں ہوتی یہ ہم پہلے بتا چکے ایک اور مسئلہ ہے کہ آیا یہ استحاب شرعی ہے اثر شریع رکھتا ہے یہ جو ہم نے کہا ہے یہ اثر اقلی ہے فرماتے ہیں اثر شریع نہیں ہے تو اقلی ہے شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے ہاں یہ اقلی ہے اثر شریع اس میں ہے ہی نہیں ہے پھر یہ بھی ایک آیا اصالت عدم القرینہ خود اصالت الظہور ہے اور اصالت الظہور کا دوسرا نام اصالت عدم القرینہ ہے یا یہ دو الگ الگ ہیں ان کو ہم بعد میں بیس کریں گے اچھا دو قسمیں آگئیں حملے اولی ذاتی بھی سمجھ میں آگیا حملے شاہ سنائی بھی سمجھ میں آگیا اور یہ ملہ صدرہ سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا یہ حملے اولی حملے شاہ سنائی کا انہوں نے اس کو داخل کیا شاہ باش برنا منطق اور فلسفہ میں اس کا وجود پہلے نہیں تھا اچھا خود حمل ہے کیا یہ بتا دے آپ کو حمل کیا ہے یہ جو اردو میں آپ کہتے ہیں نا یہ وہ ہے یہ ہے حمل یہ وہ یعنی یہ الگ ہے وہ الگ ہے اور ہے جو ہکٹھا ہو گیا اس کو کہتے ہیں حمل وہ ہے ہے اس کو کہتے ہیں ہاں ہے موضوع محمول ہو گا یا حمل ہو گا تغایر بھی ہے ان میں یہ اور ہے وہ اور ہے اور ہے میں اتحاد بھی ہے یا مفہوم کا اتحاد ہوگا جو پڑھ چکے ہیں ہم الانسان و حیوانون ناتقون یا مفہوم کا نہیں ہوگا بلکہ مصداق کا ہوگا یہ یہ وہ تغایر بھی ہے اتحاد بھی یہ وہ تغایر ہے اور حیج ہے ایک وجودن ایک مفہومن مفہومن حملے اولی وجودن شاہی شاہ باش مثالیں بھی واضح ہیں آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک سکول آف تھارٹ اور بھی ہے کہ اگر سامنے شیر آپ کو نظر آئے اور آپ کہیں حازہ اسحدون تو یہ گویا جو شک تھا آپ کے ذہن میں مراد کے بارے میں اس کو آپ یقین میں بدل رہے ہیں دیکھئے خبارت دیکھیں ثم اِنَّ هَذَا فِي مَا لَعُلِمَ اِسْتِنَادُ الْإِن سِبَاقِ الَا نَفْسِ اللَّفْس وہ جو میں نے نفس ذات کہا تھا ذات وہ حقیقت جو پھر یہ وہاں ہوگا یہ تبادر یہ جو بحث تبادر کیا رہی تھی یہ تبادر جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ کہاں ہوگا اگر معلوم ہو نسبت ان سباقِ ذہن کی الَا نَفْسِ اللَّفْس ہمیں پتا ہے کہ اصد شیر کے لئے وضع ہوا ہے وَأَمَّا فِي مَحْتُمِ لَا اِسْتِنَادُهُ الْا قَرِينَةٍ یعنی بغیر قرینہ کے بغیر قرینہ کے تو شیر میں استعمال ہوگا بات خاطر وَأَمَّا فِي مَحْتُمِ لَا اِسْتِنَادُهُ الْا قَرِينَةٍ اور جہاں محتمل ہو کے نسبت ہے یعنی استناد مراد ان سباق وہی ان سباق ہے الَا قَرِينَةٍ فَلَا يُجْدِ تو ظاہر نہیں کرے گا کہ اصالت وعدم القرینہ اصالت اعدم قرینہ ظاہر نہیں کرے گی فِي احرازِ كون الْاستِنادِ الَيْحِ کہ احراز و اصل نسبت کا الَيْحِ نفسِ لَفْس کی طرف لا الَا الْقَرِينَةٍ نَا قَرِينَةٍ کی طرف کما قیلہ کیوں لِا ادَمِ دَلِيلِ عَلَا اَتْوَارِحَا کیوں کہ دلیل نہیں ہے محتمال ہونے پر اصلِ اَدَمِ قَرِينَةٍ اِلَّا فِي احرازِ الْمُرَاد مگر وہاں جہاں مراد پتا نہ ہو لَا لِسْتِناد نہ کہ اصل معنی پتا نہ ہو استناد اصل معنی مراد وہ جو رجلِ شجاہ ہے یا حیوانِ مفترس ہے اچھ ثُم اِنَّا اَدَمَ سِحَتِ سَلْبِ اللَّفْزِ بِمَعْنَاءُ الْمَعْلُومِ الْمُرْتَقِزِ فِي الذِّهنِ اِجْمَالًا پھر تاقیق سہی نہ ہونا سلبِ لفظ کا معنائے معلومِ مرتقز مرتقز یعنی جو سنٹرلائز ہو چکا ہے فِي ذِهنِ اجْمَالًا اجْمَالًا جو ذِهن میں موجود ہے کہ اصد سے مراد شیر ہے قَذَالِكَ کوئی شکلِ اجْمَالی انمانا سے نَنِكْلَن نِكَلْنَا تَكُونُ عَلَامَتًا عَلَامَتُو قَوْنَهِ حَقِيقَةً یہ ہوگی علامت کے یہ حقیقت ہے کیونکہ نکل نہیں رہا اصل معنی سے قَمَالْنَا صِحَتَ صَلْبِهِ اَنْهُو علامت کو نہیں مجازن اگر صحیح ہو صَلْبِ لفظ کہ نکالنے لفظ کو معنی سے تو ہو جائے گا مجاز یعنی حمل کریں تو حقیقت حمل نہ ہو تو فل جملہ فل جملہ سے مراد حقیقت نہیں ہے یا مجاز در کلمہ یا مجاز در استناد فل جملہ سے مراد جیئے وَتْتَفْصِيلُ آجائے اس کی ذرہ تفصیل اَنَّا عَدَمَا صِحَتِ صَلْبِ اَنْهُو نَهُوْنَا صَحِی لفظ کے صَلْبِ ہونے کا معنی سے سمجھ گئے معنی لفظ سے سلب نہ ہو یا لفظ معنی سے محروم نہ ہو اَنَّا عَدَمَا صِحَتِ صَلْبِ یعنی صِحَتِ صَلْبِ لفظ اَنْهُوْ یعنی اَنِ الْمَعْنَا وَصِحَتَ الْحَمْلِ عَلَيْهِ دوسرا جو ہم نے کہا حامل کریں صحیح ہو حامل یعنی عَدَمِ صِحَتِ صَلْبِ نفی نفی جمع ہو جائے مِلْحَمْلِ الْاوَلِيَ اَذَّاتِي یہ بن جائے گا حامل اولی اِذَّاتِي الْإِنسَانُ وَحَيْوَانُ نَاتِقُونَ شَابَاش اللَّذِي کَانَا مِلَاقُهُ الْإِتْحَادُ الْإِتْحَادَ مَفْهُومًا جو مِلَاق تھا ان کا اتحاد مفہومًا کہ مفہوم ایک ہے انسان کا اور حیوان ناتق کا مفہوم کیا ہے ایک ہے نا مفہوم وجود دوسرا ہے ہاں مفہوم ایک ہے تو حمل اولی وجود ایک ہے تو سنائی شائے ہاں علامت کون نفس المانا وَبِلْحَمْلِ شَائِ السنائی اگر وہ نفس مانا تو وہ ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات وہ ذات مانا جو میں نے کہا وَبِلْحَمْلِ شَائِ سَنَا اللَّذِي مِلَاقُهُ الْإِتْحَادُ وجودا اگر وجود ایک ہے مفہوم ایک نہیں زیدون انسانون مِنَحْمِ مِنَا انہائِ الْإِتْحَاد علامت کون ہی مِنْ مَسَادِيقِ پوچھ میں نے کہا مصداق شاباش اگر اگر نفس ہے ذات ہے تو حمل اولی مفہوم ہے تو اولی مصداق ہے تو شائے سنائی شاباش مِنْ مصادیقِ وہ افراد الحقیقت حقیقیت کمان نسیحة سلوی وَأَنَا تَصَرُفَ فِي اَمْرُنْ اَقْلِيُنْ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجازِ در کلمہ نہیں ہے ہاں مجازِ در کلمہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے مِنْ بابل حقیقت ہے تصرف امرِ اَقْلِي ہے تصرف جو ہوا ہے سکھا کی نہیں یہ کہا ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا جاننا کہ وہ حقیقت ہے یہ مجاز ہے اس معنے میں موقوف ہو گیا صحت و صلب پر یہ نہیں ہوگا کہ صحت و صلب موقوف ہو مانا کے لفظ مانا کے حقیقت مجاز جاننے پر اور لفظ کا حقیقت مجاز موقوف ہو جائے صحت و صلب پر یہ دور تو نہیں آ جائے گا فرماتے ہیں لئیسا علاوہ جہ دائر دور نہیں کیوں لما عرفت فِي تبادر وہ جو تبادر میں آپ پڑھ چکے کہ ایک اجمالی علم ہے ایک تفصیلی یہاں بھی وہی جواب دائیں گے ایک اجمالی ایک تفصیل فِي تبادر مِنَ التغایر بین الموقوف وَلْمَقُوْفَلَي مَقُوْفَلَي مَقُوْفَلَي مَتَغَایُر ہے ایک اجمالی ہے جب اصد واضع ہوا تھا آپ کے ذہن میں اجمالاً تھا کہ اس سے مراد شیر ہے تفصیلی یہ ہے کہ آیا یہاں جو آپ کے پاس آیا تھا مسجد میں وہ بہادر بندہ آیا تھا یا وہ شیر آیا تھا حقیقی بہادر بندے کی مثال وہ جو لڑتا ہے آغا سجاد بِل اجمال وَتَفْصِیل جی بِل اجمال وَتَفْصِیل یعنی موقوف مَقُوفَلَي اجمال اور تفصیل ہو گئے جیسے وہاں تھا پیسی جان بھی ہو جائے گا کوئی دور لازم نہیں آئے گا یا اَبِلْ اضافَتِ الَا الْمُسْتَعْلِم وَالْعَالِم یا جاہل اور عالم کی بات کر لیں یا اجمی اور اہلِ محابرہ کی بات کر لیں گواردِ ہاتھی اور حوزے والوں کی بات کر لیں ایک تو نہ ہوا نا گواردِ ہاتھی کے لیے ایک لفظ جو ہے افعل اس کے لیے بیچارے گئے اس کو کیا پتا کہ افعل کمانا وجوب ہے یا ندب ہے یا اباہہ ہے اہلِ محابرہ کے مذہب اندہ اہلِ محابرہ تفصیلون وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِعِجْمَالٍ حتیٰ کہ بیچارے کے پاس فتح عمل جیدن یہ فتح عمل جیدن ان فتح عمل میں سے ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں بس ویسے ہی ہم نے زینت کے طور پر جیسے الحسن والحسین الفلام زینت کا ہے ہاں حسن کو کوئی ضرورت نہیں محابرہ ہونے کی حسین بھی خود محابرہ یہ زینت کا ہے وہاں جیسے زینت کا یہ بھی زینت ہے اچھا جرا یہ بحث ختم ہو گئی قابل اس کے کہ ہم اثامنوں کو شروع کریں صرف ایک پیراغراف اور ہے وہ پہلے سن لیجئے کہ وہ کیا ہے ایک اور بحث ہے آیا اتراد اور ادم اتراد آیا یہ علامت حقیقت و مجاز ہے یا نہیں ہے آیا اتراد علامت حقیقت ہے اور ادم اتراد مجاز ہے ہاں اتراد کس کو کہتے ہیں شائع ہونا شامل ہونا ہاں یعنی ایک لفظ کا استعمال علائق کے ساتھ علاقات کے ساتھ اس اس معنی میں مترد و شائع ہے یہ حقیقت ہے مترد و شائع نہیں ہے یہ مجاز ہے مثلا لفظ صلات آپ کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں نماز کے لئے حالانکہ اصل معنی کیا تھا دعا یہ اتراد ہے اب جو بھی کہتا ہے حیاء علیہ السلام دعا کے لئے کوئی نہیں آتا قد قامت السلام دعا نہیں اتراد آیا اتراد حقیقت کیا سبب ہے اور ادم الاتراد سبب مجاز ہے مرہوم مصنف فرماتے ہیں جی بالکل درست ہے اتراد نیز علامت حقیقت ہے و ادم الاتراد علامت مجاز ہے ٹھیک ہو گیا ادم الاتراد میں علائق کا ذکر ہوگا جو مجاز کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس میں اتراز بھی کرتے ہیں کہ اگر بلحاظ شخص و خصوص موارد استعمال بھی ہوں یہ کلام صحیح نہیں کیوں کہ مجاز خود حقیقت سے نکلی ہے وہ کہتے ہیں مجاز خود حقیقت ہی کی شاخ ہے تو اتراد کو ہم علامت خاص حقیقت و ادم اس کو مجاز قرار دیں یہ درست نہیں ہے اس پر اتراز بھی آتا ہے یعنی مقصد یہ کہ اتراد اور ادم اتراد اختلافی ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اتراد اور ادم اتراد علامت حقیقت اور مجاز ہے یہاں تک تو آپ سمجھ لیں بس یہاں پر یہیں تک یہ بات سمجھ لیں وَلَا عَلَّهُ سے ہم بات میں پڑھ لیں گے کیونکہ ابھی یہ جلدی کریں گے تو کل کی طرح ایسے نہ ہو پھر ایک دور سمجھ لیں کہ مسلم فرماتے ہیں کہ اتراد کا ذکر اور ادم اتراد کا علامت حقیقت اور مجاز ہے بس یہاں پر ختم وَلَا عَلَّهُ سے ہم بعد میں ذرا پڑھیں گے دیکھیں اِنَّهُ قَد ذُكِرَ الْإِتْرَادُ اتراد کا شائع ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وَعَدْمِ شائع ہونے کا علامت لِلحقیقت کہ یہ حقیقت کی علامت ہے وَالْمَجَاز اگر شائع ہے اتراد ہے تو حقیقت اتراد نہیں تو مجاز تمام شروع اس پر اتراز انشاءاللہ درس نمبر چودہ اتراز ہاں اتراز کریں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّوْحِرِينَ الْمَعْسُمِينَ یا اللہ محمد وعال محمد کے تفعہل میں اس درس کے سواب میرے مرہومین کو آغا مختار حسین کے مرہومین کو الحاج سید محمد اصغر نجفی نقوی کے مرہومین کو آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرہومین علی اسجد کے مرہومین کو اور یہ جو لڑکا ہے محمد عادل اس کے مرہومین کو عصال فرما فیاللہ ہماری باقی مہدہ زندگی میں آسانی پیدا فرما ہمارے درس کفایہ کو خارج الاصول تک پہنچا اور ہمارے رزق و مال میں سید صاحب خاص طور پر رزق و مال میں آغا کے رزق و مال میں مرکتہ دعا فرما آغا سجاد کو آغا سید اصر کو عطا فرما مشکلات سے پناہ دے مشکلات سے محفوظ فرما خاتم حلال خیر فرما ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلی